الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے بنایا ہے شوال کے روزوں کی فضیلت پر دیکھیں چند حدیث رمضان کے بعد شوال کے روزوں کی فضیلت پر یہ حدیث کو دیکھیں ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد چھے روزے شوال کے جو بندہ رکھتا ہے اس کے حق میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے It was narrated from صوبان رضی اللہ عنہ The freed slave of the messenger of Allah The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said یعنی صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول six days after the fitr یعنی idl fitr will have completed the year یعنی جو کوئی چھے روزے رکھتا ہے idl fitr کے بعد اس کے لئے ایسا ہے جیسے کہ اس نے سال روزوں میں مکمل کیا For whoever does a good deed will have the reward of 10 like it یعنی جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کے لئے دس گنا زیادہ سواب لکھا جاتا ہے یہاں دیکھیں میں نے حساب بتایا تیس روزے رمضان کے resume کرتے ہیں اور چھے روزے شوال کے یہ ہو گئے total 36 اگر 36 کا عجر ان کے 10 times ہے تو وہ ہو جائے گا جیسے کہ اس نے 360 دن روزہ رکھا اور سال میں ہوتے ہیں 365 دن یعنی 365 days وہ انگریزی کیلنڈر میں اور عربی کیلنڈر میں سال 365 سے بھی چھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ 365 days سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا رمضان کے تیس روزوں کے ساتھ شوال کے چھے روزے رہنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے عربی کیلنڈر کے مطابق تمام سال کے روزے رکھے it is like fasting everyday ابو ایوب رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever fast رمضان then follows it with six from شوال then it is equal in reward to fasting everyday یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے مہنے میں روزے رکھتا ہے اور پھر اس کو continue کرتا ہے شوال کے چھے روزوں سے تو اس کے لئے ایسا ہے جیسا کہ اس نے ہر دن روزہ رکھا یعنی سال تمام روزہ رکھا it is fasting for life time یہاں دیکھیں کتنا زیادہ جربتہ رہے ہیں it was narrated from ابو ایوب رضی اللہ عنہ that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said یعنی ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fasts رمضان then follows it with six days of شوال it is as if he fasted for a life time یعنی جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتا ہے اس کے لئے ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین